اسلام علیکم سر میرا نام راول رام ہے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب غلط نہیں ہے اس میں غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں زنا حرام ہے ہمارے مذہب میں شراب نوزی حرام ہے زنا حرام ہے مطلب کہ جیسے بھی غلط کام سارے غلط ہیں اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہی اسلام میں بھی ہیں یہ دونوں جو ہیں نا مطلب کے قومن ہیں ان میں تو اچھی باتیں دونوں طرف ہیں اور صرف اس بنیاد پر ہمیں دوزگ میں ڈال دیا جائے گا کہ ہم صرف کلمہ نہیں پڑتے ادروائز ہم لوگوں میں بھی وہی چیزیں ہیں صرف عبادت کا طریقہ اور ہے باقی بس محسوس آپ کا نام کیا ہے راول رام راول رام نے ایک اچھا سوال پوچھا اس نے کہا کہ ان کی مذہب کتاب میں بھی زینہ حرام ہے بلکل صحیح فرماتے ان کی مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام میں بلکل صحیح فرماتے آپ نے اگر میری تقریر سنیں ہندوئزم اور اسلام میں اقصانیت آپ نے سنیں وہ تقریر کو جی جی اچھا وہ تقریر میں لکھا ہے ہندو مذہب میں دو قسم کے کتابیں ہیں ایک شرطی اور ایک سمیتی شرطی مطلب وہ کتاب جو بھگوان کے طرف سے آتی بھگوان کے طرف سے سمیتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے شرطی میں آتا ہے وید این اپنیشت سمیتی میں آتا ہے ماں بھارت رامائین بھگوت گیتہ منوسمیتی ایٹسٹر آپ اگر پڑھیں گے آپ کے چھندوں کے اپنیشت تو شرطی ہے چھندوں کے اپنیشت چپٹر نمبر سیکس سیکشن نمبر دو شلوک نمبر ایک نا قس یا قسیجہ بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے بلکل بھگوان ہی کے دوسرا نہیں ہے بلکل آپ کے کتاب میں لکھا ہے سویتہ سیتر اپنیشت چپٹر نمبر چھے شلوک نمبر نو نا قس یا قسیج جینیتہ نا پہ دیپا نا قس یا قسیج جینیتہ نا چہ دیپا مطلب اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بچے ہے صحیح لکھا ہے سویتہ سیتر اپنیشت میں چپٹر نمبر چار شلوک نمبر انیس نا تس سرپتیمہ استی پرتیمہ کے معنی ہوتی ہے سانسکرٹ میں اکس پچھر فوٹو سٹیچو آئیڈل پینٹنگ نا تس سرپتیمہ استی اس بھگوان کی کوئی اکس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پیچر نہیں کوئی فوٹو نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلپچر نہیں یہی لکھا ہے یجورویج چپٹر نمبر بتیس شلوک نمبر تین میں بھی نا تس سرپتیمہ استی تو آپ اگر بھگوان کو مانتے ہیں اور بھگوان کی مورتی بناتے ہیں تو غلط ہے آپ کے کتاب کے حساب سے قرآن مجید کو بازو رکھو حدیث کو بازو رکھو آپ مورتی بوجہ میں مانتے ہیں بھائی صاحب سر میں صرف کرشن بھگوان کی مورتی پہ مانتا ہوں ادروائز دیوطہ ہیں وہ مطلب ان پہ سجدہ نہیں کر سکتے صرف کرشن بھگوان کو سجدہ کر سکتے اس کی مورتی بھی جائز ہے یہ کہاں لکھائے کہ کرشن بھگوان کی مورتی جائز ہے کیدھر لکھائے مرحبتی 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 وہ خدا ہے ہمارا عسری مرابر ہمارے حساب سے مہرم بھی اللہ میں مانتا ہوں لیکن اللہ کی مورتی نہیں بنا سکے وہی اللہ میں مانتا ہوں اگر اللہ کی مورتی بنا سکے تو وہ اللہ ہی نہیں ہیں ولم یہ کل حکوف و ناد بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی بھائی ہمارے گیر مسلمان بھائی مجھ سے سوال پوچھ رہے تقبیر اچھی بات ہے لیکن ابھی سوال جواب ہو رہا ہے تو میری درخواست ہے کہ جب گیر مسلمان بھائی پوچھتے تو انہیں ڈھننے لگنا چاہے انہیں لگنا چاہے کہ آپس میں ہم بھائی چاہ رہا ہے صحیح ان کو ڈھننے لگنا چاہے ڈرتے ہیں ماشاءاللہ لیکن آپ احساب مت کرو کے اوڈر جائے نہیں بھائی پوچھتے بھائی چاہے بھائی تقبیر کہہ رہے نہیں سر تو ہمارے احساب سے جس کی مرتی بنا سکے وہ اللہ ہی نہیں اور یہ وید میں بھی لیکن ہے آپ اس کون میں مانتے ہیں سر وہ تصور ہے ہمیں بھی پتے کہ اس میں خدا نہیں ہے وہ ایک تصور ہے ہمارے اس میں خدا کا تصور کرتے مرتی بنائیں تو غلط ہے تو یہی میں کہتا ہوں آپ اپنی کتاب کا عمل نہیں کر رہے آپ اپنی کتاب کا صحیح عمل کریں گے تو آپ بھی جنت میں جائیں گے صحیح بات ہم نہیں کرتے ہم اپنا مذہب پہ ہم اپنے فالو نہیں کرتے میرا فورمیلہ بہت ایزی ہے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چوسرک آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے آپ اپنی آج مانیں جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے کم اس پہ تو عمل کریں میرا فورمیلہ یونیورسل ہے پورا بھائی چاہ رہا ہے میں کہتا ہوں بائیبل کو لے کے آؤ وید کو لے کے آؤ وید کافی بڑی ہے بائیبل قرآن سے تین گناہ بڑا ہے ہم جو یقصہ اس پہ تو عمل کریں بائیبل میں لکھا ہے وید میں لکھا ہے خدا اے خدا کا عقص بناتے تو آپ وید کے خلاف جاتے صرف کرشن کا بناؤ تو بھی غلط ہے بھگوت گیتہ سمرتی ہے بھگوت گیتہ ماں بھارت کا حصہ ہے صحیح کیا نہیں تو ماں بھارت ایک سمرتی ہے سمرتی شرطی کے خلاف نہیں جا سکتی ہے اگر سمرتی اور شرطی میں ٹکرا ہو ہے تو ہم شرطی کو مانیں گے سمرتی کو نہیں وید اور اپنیش سب سے اوپر ہے صحیح تو آپ کا ایک پیش ڈی ٹیچر ہے وہ کچھ کہتا ہے اور ایک بیش ہے آپ پیش ڈی والے استاد کو مانیں گے یا جو بیش لر کے ڈگری والے استاد کو مانیں گے کس کو مانیں گے کن سے استاد کو مانیں گے پی ایچ ڈی سب پی ایچ دی تو آپ کا پی ایچ ڈی وید ہے صحیح تو اگر آپ مورتی پوجہ چھوڑ دیں گے اور آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کے کتاب میں لکھا ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں اور آپ وید پڑھیں گے اور پرانا پڑھیں گے اس کے اندر کئی جگہ پہ لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے بھوشہ پرانا بھی ہے کل کی پرانا ہے اور آپ میری تقریر سنیں گے ایک تقریر میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے صرف میں چھوٹی پوائنٹ کہوں گا آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے چپٹر نمبر آخری اوتار آئیں گے جس کے والد کا نام ہے وشنو یاس وشنو مطلب بھگوان یاس مطلب اس کا بندہ اس کا سرونٹ عربی میں ترجمہ کریں گے تو عبداللہ ہوتا ہے آخری پیغمبر آئیں گے جس کا والد کے نام عبداللہ ہے اس کے ماں کا نام سمتی سمتی سانسکرپ میں مطلب امن شانتی عربی میں کہیں گے آمینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا آمینہ وہ پیدا ہوں گے ایک امن شہر میں مکہ اس شہر کے گروہ کے لیڈر کے قبیلے میں پیدا ہوں گے قریش کے قبیلے میں اس کے چار قریب دوست ہوں گے ذکر اور خلف راشدین کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر تو بہت لمبا ہے دو گھنٹے کی تقریی دے سکتا ہوں گے تو اگر آپ اپنی کتاب میں مانتے آپ کو ماننا پڑھیں گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سر میں پڑھی نہیں میں بھی بس ایسے مطلب کئی صحیح طریقے سے نہیں پڑا اس لئے مجھے پتا نہیں ہے اس میں نہیں پڑا تو گلتی کس کی میری گلتی ہے میں مان رہا ہوں ہمارے ایسے کروڑ لوگ ہیں جو نہیں فولو کرتے ہمارے مذہب کو ہندوستان میں جب میری تقریر ہوتی ہے تو ہندو کا مجمع اس سے بڑا ہوتا ہے دیکھ ہے پانچ لاکھ دس لاکھ پچیس فیصد بیس فیصد گیر مسلم ہوتے بیس فیصد ہندو ہوتے تو دس لاکھ کا بیس فیصد کتنا وہ دو لاکھ یہ دو لاکھ کا تو مجمع نہیں کیونکہ ہندوستان مجھ سے محبت کرتے ہے اور گیر مسلم بھی محبت کرتے وہ پولیٹیشن ہے جو پرابلم ہوتا ان کو ووڈ بینک کا پرابلم ہے ہم لوگ تو ہار جائیں گے ہندو جب میرے تقریر سنتے کہتے کہ دو گھنڈے میں ہم نے وہ سیکھا جو ہم نے چالیس سال ہمیں پتا نہیں تھا ابھی جو میں حوالہ دیا ریفرنس کے ساتھ آپ کے کتاب کا حوالہ دیا تو آپ اگر سچے ہندو ہے تو آپ کو ماننا پڑھیں گا کہ ایک بھگوان ہے اس بھگوان کی مورتی نہیں ہے اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ صلی اللہ ہے تو آپ اپنے کتاب پر عمل کریں گے اور جو چیز یقصہ ہے اس پر عمل کرو جو تقراب ہے وہ آپ کے مذہبی کتاب میں یہ بھی لکھائے کہ سور کا گوش کھان آرام ہے اور آپ کی کتاب قرآن سے سخت ہے اس میں لکھائے کہ اگر آپ سور کا گوش بیچیں گے تو الٹے پیر اور الٹے ہاتھ کٹنا چاہئے یہ کدھر حدیث میں نہیں لکھے لیا نہ قرآن میں لکھے لیں آپ کی مذہبی کتاب منوسفرطی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ الٹے ہاتھ اور الٹے پیر کٹو اگر وہ سور کا گوش بیچتا ہے تو اگر آپ صحیح ہندو ہیں آپ کی مذہبی کتاب پڑھو آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے تو اگر آپ سچے ہندو ہیں تو آپ کو قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑے گا آپ دیکھیں گے ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو اسلام قبول کیے اللہ ہدایت دیا میرے وجہ سے نے اللہ نے ہدایت دیا کہ میرے تقریر کے بعد کئی لوگ چائے مجمع میں چائے گھر پہ اللہ انہیں ادار دے رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ صلی اللہ میں دیکھنا ہے جا پڑھنے کتاب اگر اس میں ہے تو ٹھیک ہے صحیح بات تو میری ویڈیو قسٹ ہندو اور اسلام میں اقصانیت دیکھئے اور اس کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھئے اگر آپ کو یقین آتا ہے تو حق ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ حق کا پیغام کو ایکسپ کرو اور انشاءاللہ یہ آپ کے لئے راہ نجات بنیں گے انشاءاللہ